اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کو ٹھیک ٹاک ہوں آپ نے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں تو ویورز آج ہمارے کچن میں جو ریسی بھی بننے جاری ہے وہ ہے بہترین سی چٹ پٹی سی مسالے دار چکن بریانی بہت ہی آسان ہو بہت ہی زبد اس طریقے سے ریڈی ہونے والی تو چلنے سے جلدی سے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرا یہ چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس بیٹ بٹن کو پیس کر کے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس پہلا ایکن کو پیس کرنا بلکل بھی مت بھولیے اس سے میرے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹفیکشنز ملیں گی سب سے پہلے ویورز میں نے آئل لے لیا ہے تقریباً ایک کپ پین میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے انین لیے ہیں چار سے پانچ میڈیم سائز کے اس کے میں نے تھن سلائسز کر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں ہم نے انینز کو گولڈن براؤن کرنا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں چار سے پانچ میڈیم سائز کے انین ایک کپ آئل کیونکہ آپ کو پتہ ہے بریانی میں تھوڑا سا آئل پورا پورا ہو تو ہی بریانی اچھی لگتی ہے ورنہ بریانی بہت ساتھا ڈرائی رائے سے فیل ہوتی ہے اب میں اس کو پکا لوں گی اتنا کہ یہ اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو انینز ہیں وہ ٹرانسلیوسنٹ ہو گئے ہیں اب میں نے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے کہ ایک میں نے الگ سے پوٹ لے لیا اس میں میں نے چار میڈیم سائز کے پوٹیٹو لیا انہیں میں نے بیچ سے آدھا کیا اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے انین میں ہمیشہ جس طرح سے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی رہی ہوں میں کس طرح سے براؤن کرتی ہوں یہ میرا ایک طریقہ ہے میں ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی ہوں کہ آپ نے ہائی فلیم کے اوپر رکھا جب وہ ٹرانسلیوسنٹ ہوئے تو آپ نے اس کا میڈیم تو لو فلیم کر دیا لو فلیم کے اوپر وہ اندر تک پک جائے گی پیاز اور اس کے بعد جب اس میں کلر آنے لگے تو اگین اس کو ہائی فلیم کے اوپر اوپر سے ہم نے کلر دے دینا ہے تو اس ٹیج پہ میں نے اس کا فلیم ہائی کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے جو آئل ساری پوٹیٹوز رکھے تھے بوائل کرنے کے لیے اس میں میں نے سالٹ ڈالا ہے اور فوڈ کلر ڈالا ہے تھوڑا سا زردے کا کلر جس طو گیوٹ ایس کلر اگر آپ حدی دانا چاہے آپ اس میں حدی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب تک یہ ساتھ ساتھ بوائل ہو جائیں گے اور ہمارے انیونز جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر ان پر آ چکے ہیں اچھا سا گولڈن براؤن کلر جب اس پر آ جائے تو ہم نے اس میں تھوڑے سے انیون جو ہیں وہ سپریٹ کر لینے ہیں جس ٹو میک شور کہ ہم نے یہ بعد میں اس کے اوپر سے ڈالیں تو یہ دیکھیں ویورز تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی کلر میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں سوچھا کیوں نے آپ کو فاس فورڈ میں یہ دکھا دوں کہ کنٹیونسلی سٹرننگ سے یہ ہوتا ہے کہ ایونلی ہمیشہ پیاس براؤن ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے پیاس جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے کہیں سے ڈارک براؤن ہو جاتا ہے کہیں سے جل جاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ایون پیاس براؤن ہوتا ہے دیکھیں کتنا ایون بلکل آئے ہیں آپ کو نظر آئے کیونکہ آج ہمارے جو ہے وہ بادل کافی تنگ کر رہے ہیں کئی بھی وہ آ جاتے ہیں اور کبھی وہ چلے جاتے ہیں تو ایک عجیب سا شیر آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں بیورز بہت اچھے طریقے سے براؤن ہو جو کہ تھے پیاس میں نے تھوڑا سا پیاس نکال کے سپریٹ کر لیا ہے اور باقی جو انین ہے اس میں اب جو سب سے پہلے میں نے چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے چکن ایک کلو چکن لی میں نے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے آئی ہوپ آج بارش نہ ہو کیونکہ کافی دنوں سے بارش چل رہی تھی تو اللہ کرے اب بس بارش نہیں ہو کیونکہ بہت بارش ہو چکی ہے بہت کافی ہے بس اتنی بارش تو ابھی بھی آج کل بادل جو ہیں وہ آ رہی ہیں بار بار جا رہی ہیں تو جب بھی بارش ہو بہرحال یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور رحمت کی بارش ہو بس ذہمت نہ بنے اس کے بعد اس میں ہم نے مکس کیا اور تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہی ہم نے اس میں جنجر کالک کا پیسٹ ایڈ کر دینے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون پورا بھر بھر کے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر کالک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اسے اگین ہم مکس کریں گے اور اس کو اتنا تھوڑا سا پکائیں گے کہ یہ اپنا کلر پروپرلی چینج کر لے اس پہ ہلکا ہلکا سا براؤن سا کلر آنے لگ جائے یہ اپنا پانی جو ہے وہ ریلیز کر دے گی اور اگین ہم اس کا پانی جو ہے وہ سارا سارا ڈرائے کر لیں گے تو اس میں ایک اچھا سا کلر آنے لگ جائے گا اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں اس پہ ہلکا ہلکا سا براؤن سا کلر آنے لگ گیا میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں میں آپ کو نظر آ رہا ہو کیونکہ کلاوڈز ہیں وہ آج بہت ہی تنگ کر رہے ہیں کبھی وہ آ رہے ہیں کبھی وہ جا رہے ہیں اس سٹیج پہ جب وہ اس پہ ہلکا ہلکا کلر آنے لگ جائے تو اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے تیز پاتھ ڈالیں گے دو اس کے ساتھ ہی سنیمن سٹک مطلب دار چینی جائے گی دو ساتھی پانچ سے چھے لونگیں آٹھ سے دس کالی مرچیں اور اس کے علاوہ ایک بڑی علائچی کی دو ساتھی جائے گا اس میں جو مسالے جات جائیں گے وہ جائیں گے دھنیا پاودر ایک ٹی بل سپون زیرا ایک ٹی بل سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون رجلی پاودر ہاف ٹی سپون سالٹ ایس پر ٹیسٹ چینچی لی فلیک اس ہاف ٹی سپون ٹپو ایک ٹیس پون اکارڈن تو یور ٹیسٹ آپ اس میں ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے اور ہم نے اس میں ویورز ایڈ کرنے ہے ٹومیٹوز تقریباً چار میڈیم سائز کے ٹومیٹو لئے مینے اور میرے پاس چھوٹو سا ٹمیٹو سا مطلب چار میڈیم سائز کے اور ایک چھوٹو سا اور اس کو میں نے پیل کر لیا اور پیل کر کے ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دینے ہیں میرے پاس یہ فروزن تھے آپ کے پاس فریش ہوں تب بھی آپ اس کو پیل کر کے ایڈ کیجئے گا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس کو پکنے دیں گے کہ تمارٹر جو ہے وہ تھوڑے گھننا شروع ہو جائے اور مسالہ بننا شروع ہو جائے اسی سٹیٹ پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ لنک آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے بریانی مسالہ کا یہ میں آلریڈی بنا چکی ہوں دکھا چکی ہوں آپ کو وہ بریانی مسالہ جو ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا پریپیئے کیا تھا تقریباً چار ٹیبل سپون بھر بھر کے ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ہیپ چار ٹیبل سپون اب اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے کور کر دیجئے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تاکہ جو ٹومیٹوز ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں چکن آلریڈی پکنے پکنے میں ہی گل جاتی ہے تو اب ہم اس کو ہائی فلیم کے اوپر ہی مدیم تو ہائی فلیم کے اوپر ہی ہم اس کو پکائیں گے اور ہم اس کو بھنائی کریں گے اس کی دیکھیں پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا اس ٹیج پہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے تین سے چار ہری مرچیں اگر تیز ہیں تو آپ دو سے تین کر لیجئے یا جس طرح سے آپ کو پرسند دو اگر آپ کو زیادہ اچھا ٹیسٹ لگتا ہے تیز آپ کھاتے ہیں کیونکہ یہ چٹپٹی بھی جانے بن رہی ہے تو آج جو سپائس لیول ہم جنرلی بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی ذرا زیادہ ہی ہے کیونکہ تین ہری مرچیں اچھے خاصی تیز مرچ ہوتی ہے یہ کافی اس کا سٹرونگ فلیور ہوتا ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تو یہ دیکھیں ویورز چکن جو ہے وہ بنائی کی طرف جا رہی ہے اس کا اوئل آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے سپریٹ ہوتا ہوا بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اور اس کا جب آئل پروپرلی سپریٹ ہو جائے گا تب ہم نے اس کو پھر رکھ دینا ہے ہمارا مسالہ تیار جب یہ آئل اس طرح سے سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے ہم نے اس میں آدھا کپ جو ہے وہ یوگرٹ ایڈ کر دینا ہے پھینٹ کے اچھے طریقے سے دہی آدھا کپ آپ ایڈ کر دیجئے ایک کپ تک بھی کر سکتے ہیں مگر کوشش کریں ایک کپ نہ کریں ایسا نہ وہ بہت زیادہ کھٹا ہو جائے لیکن آدھے سے پونہ کپ آپ اس کو جانے دیجئے اور آرام سے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اگین بھونیں گے جس طرح سے ابھی اس میں آئل سپریٹ ہونا شروع ہوا تھا تو ہم نے اگین اس کو اتنا ہی پکا لینا ہے کہ اس میں آگین جو ہے وہ سارا کا سارا آئل سپریٹ ہو جائے دو فلیم پہ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کا آئل اور اچھے طریقے سے سپریٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ویورز کتنے اچھے طریقے سے آئل سپریٹ ہو چکا ہے بھون چکا ہے بلکل الگ ہو چکا ہے مسالہ پرفیکٹلی تیار ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور ہم اس کے روائس کی طرف آ جائیں گے ہمارے جو پروٹیٹوز ہیں ان کو بھی میں چیک کر لیں گے کہ یہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اگر تو ان کو بھی بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے اگر ہم ایکسٹریم زیادہ بوائل کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جب ہم اس کو بیانی میں دم دیں گے تو یہ بلکل ہی ٹوٹ ٹوٹ کے سارے گھل جائیں گے تو یہ میری ریڈی ہے میں نے چیک کر لیا ہے اور اب میں اس کو سٹین کر دوں گی سٹین کرنے کے بعد یہ جو آلو ہم نے عبال کے رکھے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے میں اس کو کور کر دیجئے سائٹ پہ رکھ دیجئے اب آ جائیں گے اس کے چابلوں کی طرف میں نے تقریبا ساڑھے چار کپ لیئے ہیں رائس اس کے حساب سے ہی میں نے اس میں کھلا پانی آئٹ کیا ہے اس میں سالٹ آئٹ کیا اس میں تین سے چار جائیں گی لونگ اور اس میں شاہ زیرا جائے گا جسے ہم عام لینگمج میں کالا زیرا کہتے ہیں وہ تقریبا ایک سے ڈیر ٹی سپون اس کے بعد کور کر دیجئے اور اسے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے رائس جو کہ ہم نے آلریڈی بھی گو کے رکھی ہوئے ہیں تو فور اینہ ہاف کپ میرے پاس رائس ہیں ہمیشہ رائس کے لئے میں تھوڑا کھلا برطن یوز کرتی ہوں اب فور پائنٹ فائف کپ رائس کے حساب سے میرے پاس جو برطن ہے وہ نہیں تھا اتنا زیادہ بڑا تو میں نے یہ سب سے جو میرا بڑا والا پتیلہ ہے اس کو دیکچی کہلیں آپ وہ ہے وہ ہی میں نے یوز کی ہے آپ کو لگ رہا ہوگی کہ یہ بہت ہی بلکل نیچے نیچے لگے تو میں ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہوں کیونکہ رائس جتنا کھلے برطن میں بنایا جائے اتنا بہترین ریڈی ہوتا ہے جو ایک کنی تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب یہ نائنٹی پرسنٹ ڈن ہو جائیں ہم نے اس کو سٹین کریں میں اب اس کو سٹین کر لیتی کیونکہ نائنٹی پرسنٹ ڈن ہو چکی ہے اوور بوائل بلکل بھی مند کریں لیئرنگ کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہم نے کورما پرپیر کیا اس کا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار ہری مرچیں کیونکہ یہ چٹ پٹی بریانی ہے تو اس میں تھوڑا سا ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں تین سے چار ڈرائی پلم جائے گا سکھے ہوئے آلو بخارے سات سے آٹھ یہ دیکھیں میں نے سارا آلو بخارے سب کچھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آلو بخارے چلے گئے سات سے آٹھ پھر کورٹر بنچ آپ کہے لیجے منٹ لیز مجھے بریانی میں منٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی بہت پیاری خوشبو آتی ہے کورینڈر چاپ کر کے وہ بھی کورٹر بنچ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے رائس جو ہم نے بوائل کر کے رکھیں یہ دیکھیں سارے کے سارے رائس ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ضائع نہیں ہونے لیجے ایک ایک دانے رسک اللہ تارہ جو ہے وہ سوال کرے گا ہم سے کہ ہم نے رسک کو ضائع کیوں کیا اسی کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیوڑا وارٹر تقریبا دو ٹیبل سپون ساتھ میں اس میں جائے گا زردہ کلر میں نے زردہ کلر جو ہے وہ مکس کر کے رکھا ہوئے دودھ میں میں ہمیشہ دودھ میں مکس کر کر دالتی ہوں تو اس میں بہت پیارا سا کلر تا ہے مدر کورٹر کپ دودھ کورٹر کپ سے بھی کم دودھ ہے اور اس میں زردہ کلر اور ایک اورنج فوڈ کلر اورنج جو فوڈ کلر کافی ڈاک ہوتا ہے میں اس میں ایڈ کروں گی میرے پاس ڈائی فوڈ کلر ہے آپ کے پاس اگر ڈیکوڈ ہے تو آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیل ہے آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے رکھی تھے ریڈ کر کے گولڈ کر کے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہم نے اس کو لیمن جوس ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے دم دے دینا ہے لو فلم کے اوپر 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو میں دم دوں گی یہاں میں نے ڈیفیوزر جو ہے گرم کر رکھے اب اس کو دم دے دیں 15 سے 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ is more enough لیمن juice میں ڈالنا بھول گئی تھی ویورز تو میں اس ٹیپ پر ڈال رہی ہوں اب اس کو دم دیں دیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ تو دیکھ سکتے ہیں ویورز بہت اچھا طریقے سے اس کو دم آگیا ہے رائس پرفیکٹ ریڈی ہیں بریانی ہماری ریڈی ڈن تو میں اسے ڈش آؤٹ کر آپ دکھاتی ہوں کس بریانی کے فائنل لک جو ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہمارے بریانی کے فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بہت زیادہ پسند آئی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو ہماری چٹ پٹی بریانی کیسے لگی جو اس کا ریسی پی کا مسالہ ہے میں بتا چکی ہوں کہ میں نے یہ لنک دیا ہو ہے اگر اچھی لگے تو شیئر کیجئے سب کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیری سی پی کے ساتھ جب تک اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ